ناغہ ارجن اور ارمان کوہلی کے ہاتھوں سے فسلتی دیوانہ جب شاروخ خان کے پاس آئی تو وہ تب تک محض ایک ٹی وی ایکٹر ہی تھے اس کے باوجود کہ وہ فلمیں انٹیویل کے بعد آتے ہیں شاروخ کو رشی کپور اور دیویا بھارتی کے اس فلمیں تیسرا چہرہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن ایک شخص کو اس پر پورا اعتراض تھا دگج پروڈیوسر جی پی سپی صاحب شاروخ خان کو لے کر اس وقت راجو بن گیا جنٹلمن بنا رہے تھے جب دیوانہ کے پوسٹرز لگنے لگے تو سپی صاحب پریشان ہو اٹھے اور ایک دن شاروخ پر بھڑک اٹھے کارن یہ کہ ان کی فلم کا ہیرو کسی اور کی فلم کے پوسٹر میں پتنی سا نظر آ رہا تھا کسی کونے میں سپی صاحب جھلاتے ہوئے بولے کیسے لانچ کروں تمہیں فلمی دنیا سے بے خبر شاروخ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا لیکن ایک چیز وہ بہت جلدی سمجھ گئے تھے وہ یہ کہ انہیں جو چاہیے تھا اسے حاصل کرنے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا شاروخ خان نے سپی صاحب سے کہا سر فلم میں آدھا ہوں لیکن میں تو پورا ہوں فلم کے بعد لوگ مجھے جانیں گے سر یہ جیسے شاروخ کے بھوشیوانی تھی کہ دیوانہ ریلیز ہوتے ہی ہر کوئی اس لڑکے کے بارے میں پوچھنے لگا جو رشی کپور جیسے بہترین ایکٹر کے سامنے بھی اپنی چھاپ چھوڑ جاتا ہے جب بمبئی کے سڑکوں پر کوئی نہ کوئی چاہیے پیار کرنے والا گاتے ہوئے شاروخ خان کی انٹری ہوئی تو سارا ہال مانو زندہ اٹھا لوگ سکرین پر سکھے اچھالتے اور شاروخ خان کے ساتھ گانے لگتے دیوانہ کے پوسٹر کے کسی کونے سے نکل کر شاروخ ہندی سنما پر چھا گئے دیوانہ شاروخ کے فلم کے طور پر جانی گئی اور اس کے لیے انہیں بیسٹ ڈیبیو کا فلفر ایوارڈ بھی ملا اور قسمت کا کھیل دیکھی ہے کہ جس فلم سے جی پی سپی صاحب پریشان ہوٹھے تھے اسی دیوانہ نے راجو بن گیا جنٹلمن کو ایک اُبھرتے ہوئے سٹار کے فلم کے طور پر مدد کی شاروخ خان نے دیوانہ لیکن کبھی نہیں دیکھی ان کا کہنا ہے کہ ان کا کریئر ایک کتاب کی طرح ہے اور ان کی پہلی اور آخری فلم اس کا کبر وہ صرف کتاب پڑھنا چاہتے ہیں کبر نہیں بھائی ایسی دیوانگی دیکھی ہے کہیں لائٹس کیمرہ قصے میں ایک دیوانہ سا قصہ یہ بھی